دوستو فٹر فٹر چینل میں آپ سبی کا سوگت ہے آج میں نیکسٹ ڈیلی روٹین کی طرح آج بھی میں نیا ویڈیو اپلوٹ کر رہا ہوں اور دوستو روز ہی ہم ایک نیا ویڈیو اپلوٹ کرتے ہیں تو یادی آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں یادی آپ ہمارے ویڈیو کو روز ڈیلی میں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جب ہم کمنٹس میں سمجھ سے کو ضرور لکھیں دوستو آج ہمارا چپٹر جو ہے آج ہم چپٹر کے اندر جو بتانے والے ہیں آپ کو آج ہم سرفیس کیے جو کومینیشن سیٹ یہ دو بہت ہی امپورٹنٹ ٹول ہوتے ہیں پھٹر کی ان کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں کیونکہ دوستو اس کے بارے میں کئی لوگوں کو اس کا چطر وگر آپ معلوم نہیں رہتا ہے کہ چطر کیسا ہوتا ہے اس کا دیکھنے میں کس طریقے کا یہ اندر ہوتا ہے تو دوستو ہم سب سے پہلے آپ کو سرفیس گیج کے بارے میں بتائیں گے تو دیکھئے یہ جو ہمارا اندر بنا ہوگا ہے یہ سرفیس گیج بنا ہوگا ہے سرفیس گیج میں جو سب سے نیچے رہتا ہے یہ جو نیچے ہوتا ہے یہ جو نیچے رہتا ہے اسے ہم بیس کہتے ہیں یہ بیس ہوتا ہے جیسے نیچے لکھا ہوا ہے بیس یہ کاش ٹائرن کا ہوتا ہے جیسے ci ہم short form میں سے ci لکھ دیتے ہیں cast iron کر رہیتا ہے ci کہا جاتا ہے تو جب سے پہلے کوششن یہ بنتا ہے کہ بیس کس کا بنا ہوتا ہے تو cast iron کا بنا ہوتا ہے اس قد بیس میں ایک پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے دوستو کہ یہ بیس میں ایک بھی گروپ سائیڈ میں دکھائی دے رہا ہے یہ بھی گروپ ہے اس بھی گروپ کا کیا کار ہوتا ہے جو یہ بھی گروپ بنا ہوگا ہے اس بھی گروپ کا کار ہوتا ہے کہ جیسے کسی ہمیں بھی والے ویفر اس کو ہمیں سلائیڈ کرنا ہے جیسے لیتھ مسین کا بھی بیٹ پہ ہمیں اس کو رکھنا ہوتا ہے تو یہ سلائیڈ کر جاتا ہے اور دوسرا کسی cylindrical سارٹ پر بھی رکنا ہے تو یہ سلائیڈ کر سکتا ہے تو یہ بھی گروپ نیچے بنا رہتا ہے بیس کے نیچے اس کے بعد اس کے اوپر دو گائیڈ پنے دکھائی دے رہی ہیں دوستو یہ گائیڈ پنے ہوتی ہیں یہ گائیڈ پنے بنیم ہوئی ہیں یہ گائیڈ پنے ہوتی ہیں آر پار نیچے تک نکل آتی ہیں کسنے پر جیسے اوپر دکھائی دے رہی ہے تو جب ہم نیچے کسیں گے تو یہ نیچے نکل آئے گی آر پار رہتی ہے تو اس کے دوارہ ہم بیس کے سہارے سمنتر لائنے کھیجتے ہیں یہ گائیڈ پنے ہوتی ہیں اس کا نیکسٹ ہی کوششن ہے میں اس میں آپ کو بتا دوں گا یہاں کوششن بتا دیا ہے لیکن گائیڈ پنوں کا اوپیوگ بیس کے سارے سمنتر لائنے کھیجنے کے لئے کیا جاتا ہے اس میں نے نیکسٹ ہی یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یہاں اسے ہم بولتے ہیں فائن ایڈجسٹنگ اسکلو اس کے دورہ ہم پلر میں جو ریڈنگ بھرتے ہیں اس کو ہم ایکوریسی میں ایڈجسٹ کر سکتے اس کو ہم ٹائٹ کر کے اور لوج کر کے جو ہم جیسے اس میں ریڈنگ ہم اسٹی رول کے دورہ ہلپ سے جو کام کرتے ہیں تو اس میں جیسے ہم 10 ایڈنگ بھلی لیکن ہمیں 0.5 ایم بننا ہے تو ہم فائن ایڈجسٹنگ اسکلو کے دورہ اسے فائن ایڈجسٹ کر کے اس پلر کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے اس اسکلو دورہ ہم اس کی ریڈنگ کو گھٹا اوپڑا سکتے ہیں اس میں یہ پلر لوک نٹ ہے یہ پلر لوک نٹ کا کاری ہوتا ہے یہ پلر کو ہم جھکا بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو سیدھا بھی رکھ سکتے ہیں یا ڈگری میں ٹلٹ ہو جاتا ہے اس طریقے سے تو اس کو ہم جھکا کے اسے لک کر سکتے ہیں تو اسے ہم پلر لوک نٹ کہتے ہیں کیونکہ دوستو یہ جو یہ جو اوپر سیدھے بنا ہوا ہے یہ جو سیدھا بنا ہوا ہے یہ اسے ہم پلر کہتے ہیں جو سیدھے ایسے کھڑا ہوا ہے پلر کہتے ہیں تو پلر کے نیچے جب لگا ہوا ہے تو ہم اسے پلر لوک نٹ کہتے ہیں اتاتی اس سرپیس گیج کو ہم یونیورسل سرفیس گیج کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو پلر ہوتا ہے یہ ٹلٹ ہو جاتا ہے ڈگری میں ہم دائیں بھی ٹلٹ کر سکتے ہیں بائیں بھی ٹلٹ کر سکتے ہیں لیکن جو فکش ٹائپ سرفیس گیج ہوتا ہے اس میں ہمارا جو پلر ہوتا ہے وہ ٹلٹ نہیں ہوتا ہے دوستو اس لئے اسے ہم یونیورسل سرفیس گیج کہتے ہیں اس کے بعد ایک اطار میں اسکرائیبر لگا ہوا ہے اس اسکرائیبر کو ہم بینٹ اسکرائیبر کہتے ہیں یہ bent subscriber ہوتا ہے یہ مڑا ہوا رہتا ہے اس کا کون ادھر 90 degree ہوتا ہے اور اس میں ایک لگا ہوا ہے یہ اسے ہم اسنک کہتے ہیں یہ جو بیچ میں لگا ہوا ہے اسے ہم اسنک یا اسکرائیبر اسنک کہتے ہیں اس کے دورہ ہم اسکرائیبر کو اوپر نیچے اجسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ سب دھیان رکھنا ہے میں نے تھوڑا تھوڑا اس کا بتا دیا نیکس سلائیڈ میں اس کے کوششن آئیں گے تو کو تاکہ آپ کو اچھے سے بن جائے ایک دیس کا پہلا کوششن جو ہے اسکرائیبر کو شدي的话 جو ہے سروеро پر دیہتے ہیں تو دوستو میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتائیا کہ اسروحpling کی بی گروپ کا کیا کر ہوتا ہے سروحkillôm کی بی گروپ کا کارکر لیت مسین کی بھیلام پر چل سکتا ہے سلیڈقل جو سن پر ریسٹ کر سکتا ہے سلنڈکل جو راانڈ رہتی ہے تو یہ ریسٹ کر جائے گا اور ایک جو مصین لیت مصین کا بھی بیٹ ہوتا وہ بھی سیپ میں رہتا ہے جو لیت مصین ترننگ مصین ہوتی ہے اس پہ بھی بھی سیپ میں بیٹ کر کے ہم اس کو آنگے پیچھے سرکا سکتے ہیں اب لیت مصین پر کیوں رکھا جاتا ہے کیونکہ اس سے پھوڑیا چک میں جب جب باندھا جاتا ہے تو ہم اسی سرفیس گیچ کی مدد سے اس کو باندھتے ہیں تو اس میں دیکھئے پہلا جو لکھا ہے دکھاوٹ اچھی لگے یہ پہلا آنسر گلت ہو جائے گا دکھاوٹ اچھی لگے پہلا گلت ہو جائے گا دوسرا کسی سیلنڈر پر رکھ سکیں تو دوستو یہ صحیح ہو جائے گا کسی سرفیس پر رکھ سکیں تو یہ گلت ہو جائے گا پیلر لگا سکیں تو یہ بھی گلت ہو جائے گا تو دوستو اپنا اس میں سیکنڈ آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا نیکس کوششن ہے چتر میں کیا کار ہو رہا ہے دوستو اس میں ابھی میں نے پچھلے ہی سلایڈ میں بتایا تو جو مین سلایڈ تھی کہ گائیڈ پنوں سے ہم بیس کے سارے تو دیکھو یہ دو گائیڈ پنیں دکھ رہی ہیں دوستو یہ دو گائیڈ پنیں رہتی ہیں تو یہ دو گائیڈ پنیں ہمارے کنارے سے سٹ کر جاتی ہیں یہ جو یہ ہمارا کنارہ ہے اس کنارے سے سٹ کر جاتی ہیں تو جب یہ گائیڈ پنیں ہمارے نیچے کنارے سے اٹکی ہوئی ہیں تو ہمارا جو بیس رہے گا وہ بھی بالکل وہیں سیدھا چلیں گا تو یہ ہمارا جو بیس ہے بیس بالکل کنارے پر اس طریقے سے کنارے پر چلیں گا نہ تو اندر کی طرف ہوگا نہ ہمارا بیس باہر کی طرف ہوگا جب ہی بیس بالکل صحیح جگہ پر سلائٹ کرے گا تو یہ سکرائبر سے جو لائن کچھے گی وہ بالکل صحیح جگہ پر لائن کچھ جائے گی تو دوستو سربیسگیج کی گائیٹ پنوں کا کیا کار ہوتا ہے گائیٹ финوں کا کار ہوتا ہے اس بیس کے شہارےaf ہوتا ہے اس بیس کے سہارے اوپری سطحہ پہ سامنطر سامنطر لائعنیں کھیشنے کے لئے یا اک لائعن کھیشنے کے لئے سامنطر بھی کھیش سکتے ہیں تو اس کا نیکسٹ سلائیڈ میں اس کے ا apron ہوں گے تو آپ دیکھیں اس میں کیا کیا دے دوستو اس میں پہلا option دیا ہے اوپری سطحہ پر مارکنگ اوپری سطح کے سارے بیس پر مارکنگ تو دوستو اس کا پہلا آنسر صحیح ہو رہا ہے دیکھیں ہم دکھا دیتے ہیں بیس کے سارے اوپری سطح پر مارکنگ تو دوستو پہلا آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا اس کا دوسرا اوپری سطح کے سارے بیس پر مارکنگ تو یہ غلط ہو جائے گا ہم اوپری سطح کے سارے نہیں کرتے ہیں بیس کے سارے بیس پر مارکنگ یہ بھی غلط ہو جائے گا اوپری سطح ہے کہ سہارے اوپر مارکنگ تو یہ بھی غلط ہو جائے گا تو دوستو اپنا جو ہے یہ آنسر بلکل فش صحیح ہو جائے گا بیس کے سہارے اوپری سطح پر مارکنگ کرنا نیکسٹ جو نیکس سلائیڈ ہے اس میں دیکھیں جو میں نے لیت مسین کا جکر کیا تھا تو لیت مسین میں جب فورجہ چک بنا ہوگا ہے فورجہ چک کیوں کیسے کہیں گے اس میں چار جبڑے ہوتے دوستو جیسی ایک جبڑا ادھا ہے ایک جبر ادھا ہے ایک جبر ادھا ہے جبر نیچے دوستو اس طریقے سے رہتا ہے اس میں چار جبڑے ہوتے ہیں یہ چار جبڑے الگ الگ سلائیڈ کرتے ہیں ادھا سے کسنے کر رہتا ہے چار جگہ سیکھنا کر رہتا ہے تو تو اس میں کسی بھی سلنڈبل ر beverage جوری کو اس میں بیچ میں بٹھ سکتے ہیں تو اس ب alternку جب چار جگہ سے ج��ڑوں کو سلائیڈ کرتے ہیں تو چارہ جگہ سے جب ان کو سلائٹ کرنا تو کوئی جارہ کش جاتا ہے کوئی کم کش جاتا ہے تو یہ ہمارا جو جوب ہوتا ہے سرینڈیگل جوب سہی جگہ پر نہیں بن پاتا ہے تو یہ سرپیز گیج کی مدد سے دیکھئے آپ یہ سرپیز گیج کی جو نوک ہے دیکھئے اندر والی نوک دیکھئے یہ نوک جو ہے یہ ہمارے جوب سے ٹکرا رہی ہیں تو سرپیز گیج کی نوک ٹکرا رہی ہے تو یہ نوک دیکھو اس طریقے سے ہماری ٹکر��انا چاہیے گِ جو ہمارا جوب کے چاروں طرف ہے وہ نوک ایک سر ہے بالقل نوک کی اور اگر جوب کی بیچ میں ایک ایم ایم کا گیپ ہے تو ہم جوب کو ہاتھ سے گھومائیں گے اس جوب کو ہاتھ سے چلا کے دیکھیں گے تو ہمارا اس اسکرائبر کی پونٹ اور جوب کے بیچ میں ایک ایم ایم کا ہی گیپ ہونا چاہیے اس کا مطلب ہوجائے گا کہ ہمارا جوب بیچوں بھی سنٹر میں بنا ہوگا دیکھیں اس ہند میں دیکھیں آپ اس ہند سے ہم جبڑے کو جبڑے ہیں اس کا مطلب ہے ہم سب کو گئی چک میں جہاں ٹو سنٹر میں کھناڈ رہیں تو اس کیا افزیاد چک میں ملانگ نسے ہوتے ہیں پہلا foerneowelle power چرچا ٹو دوٹ ہے گلت ہو جائق اس کا مصلہ لاتھ رہے ہیں ہم نسے ہی نہیں بن Kane بعد فرض ہے چک کو ہرج و Thiور impacts کرنےان ب coraz خلن مصورتی دوسرا olan появ stressing س sab ll bom الحد ایک حسنا competence cé Rugby رأس زندوق ٹھول ج haben ٹو دوسرا Алекс versucht اس رجال د Ei Turtles ہے یہ رائن comes فرض ہے۔ فوج اچھگ میں جووب سینٹر میں انیسی سلائیڈ میں یہ جو ہم نے سرفیس گیج کو بنایا ہے لیکن سرفیس گیج میں ہم نے کوڈ ور رکھے ہوئے ہیں جیسے یہ کوڈ بڑ ہے جیسے کوڈ بڑ ہم نے اس میں لکھے ہوئے ہیں اس کوڈ بڑ کو آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ کوڈ بڑ ہے یہ ب ہے یہ سی ہے اور اس میں د لکھا ہے اوپر لکھا ہے اس میں اوپر لکھا ہے ایک کے بعد ف لکھا.- g لکھا ہوا ہے c لکھا hustو اس میں ہمیں کس کا بتانا ہے وہ دیکھئے اس میں کوشن پوچھا ہے ایک آنم بتائیت دوستو آپ دیکھنا پڑے گا یہ کا نام پوچھ رہا ہے تو کیا ہے یہ ادر دیکھئے یہ کیا ہے%. تو ابھی ابھی میں نے بتایا تھا Juraj предлагẩm sextureنقarہ ہے سکرائبر جازتٹ آ backlog اقلیتا ہی ہے اس کیا سکرائے لاتے ہیں۔ تو آپ کا ناکز شرائد میں ہے اس کا آنسا پی Forschر میں دیکھ لیں تو اس میں اپسن پیر راککڑان تو روکران تو نیچے رہتا ہے بیس کے ساتھ گائیڈ پینے گائیڈ پینے بھی گلت ہو گیا فائنٹریشن کو یہ بھی گلت ہو گیا تو اس کا آنسا دوستو چوتھ آنسا اسکرائب اس نے چوتھ آنسا بلکل صحیح ہو جائے گا نیکس یہ جو میں نے ابھی ہی کمنٹس میں بتایا تھا کمنٹس کیا تھا کہ میں آج سیرفیس یہ جو اور کومینیشن سیٹ بتاؤں گا تو دوستو اس کا نام کومینیشن سیٹ ہوتا ہے اس کو ہمیں اچھے سے سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے کی کومینی سیٹ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سیٹ ہے سیٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ کوئی بھی کسی چیز کا اکھٹا گٹھا یا اکھٹا روپ کا ہم سیٹ کہتے ہیں جس پرکار سے سیٹ ہوتا ہے موائل سیٹ میں ساری چیزیں آتی ہیں چارجر اور اس میں ہیڈ فون اور موائل آتا تو اسے ہم سیٹ بولتے ہیں سیٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا اس میں بہت عدی ہوتا ہے تو دیکھئے اس میں یہ سینٹر ہیڈ ہوتا ہے یہ سینٹر ہیڈ کے دوارہ ہم کسی بھی سینڈیکل صاحب کا سینٹر نکال سکتے ہیں یہ جو ہوتا ہے دوستو اسے ہم پروٹیکٹر ہے کہتے ہیں اسے ہم کس سے سمجھیں اسے ہم چاندہ سے سمجھیں گے پروٹیکٹر ہے ہوتا ہے یہ جیرو سے لے کا ایک سو اسی ڈگری تک کسی بھی ڈگری کو ماپ سکتا ہے اور چیک کر سکتا ہے یہ دوستو اسکوئر ہے ہوتا ہے اسے ہم اسکوئر ہے کیوں کہتے ہیں دوستو اسکوئر ہے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو حصہ ہوتا ہے دوستو یہ اسکوئر ہوتا ہے اس لئے ہم سکوائر ہیٹ کہتے ہیں لیکن دوستو اس میں ایک حصہ پینتالیس ڈگری کا ہوتا ہے جو ادھر لکھا ہوا ہے لیکن اس سے پینتالیس ڈگری سے اس کا نام نہیں ہوتا ہے اس کا نائنٹی ڈگری سے اسے ہم سکوائر ہیٹ کہتے ہیں اس کے دوارہ ہم نائنٹی ڈگری اور پینتالیس ڈگری کا ہی کام کر سکتے ہیں اور نائنٹی ڈگری و پینتالیس ڈگری کو ماپ نہیں نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی graduation نہیں ہوتی ہے نیچے scale ہوتا ہے اسے ہم scale کہتے ہیں rule کہتے ہیں ٹکے نا scale کہنا غلط ہے فیسے rule کہنا چاہیے اس rule پہ slide کرتے ہیں لیکن جب ہم ہم head کا use کرتے ہیں تو ایک ہی head کا ایک بار میں use کرتے ہیں دونوں headوں کو نکال کر box میں رکھ دیتے ہیں اس میں slot بنا ہوتا ہے اس slot میں slide کرتے ہیں ہم next slide پہ پہنچ کر اس کے question کرتے ہیں تو اس میں یہ جو question تھا اوپر لکھا ہوئا تھا کہ queomination set کتنے head ہوتے ہیں اس میں میں نے سمجھانے کے ساتھ ساتھ zł wi-puch بھی پیچھ لیا ہے کہ combination set کتنے head ہوتے ہیں تو دوستو 1 head 2 head اور 3 head تو communication set میں کتنے head ہوتے ہیں combination set میں 3 head ہوتے ہیں تو ایک previous sld میں option c answer بلکل صحیح ہو جائے گا combination set میں کتنے head ہوتے ہیں combination set میں 3 head ہوتے ہیں next questionہ جو ہےڈچ Verfügung تک اس میں جا ہی Richards کو اپشک کیا جا رہا ہے تو ہمیں اس میں پوچھا ہے انچتر میں کون سا جڑ پریوگ ہو رہا ہے جو کومنیسنس ہٹ کا Vات ہے تو دکھیں اس میں ہم ایک k暗 کا چیک کر رہے ہیں اس میںShTあっち یہ ہمارا ہڑ ہے جو لگا ہدا ہے لیکن آپ آب دیکھیئے چاندہ اللگا ہو گیا ہے چاندہ والا کونسا head ہوتا ہے بنایا جاتے ہیں ان ٹول کو ہم بیول گیج کہتے ہیں ان ٹول کو ہم کیا کہتے ہیں تو اس تو بیول گیج کہتے ہیں یہ بیول گیج کا کیا کار ہوتا ہے کسی بھی کونڈ کو ہم چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ سویم کونڈ چیک نہیں کرتا ہے اس میں ہم کونڈ کو پہلے بھر لیتے ہیں اور بھر کر پہ سادھان جو چاندہ ہوتا ہے جو پروٹیکٹر ہوتا ہے اس پر ہم ٹرانسپر کر کے اس سے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو اسے ہم بیول گیج کہتے ہیں دے رہا ہے تو یہ کونڈ کو چک کرنے والا verbal گے پہلا تم دو سات بیوری کی کہ obtenel یہ دو بلے د رہتے ہیں اس میں دو ویلیڈ ہوتے ہیں اور اس سٹیک ہوتے ہیں ایکkelijk بلے ہوتا ہے اور ایک STRک تو ہمیں اس ٹول کے نام کو دوستو چیک کرنا ہے آگے کی سلائیڈ میں کونسا نام دے رہا ہے تو دوستو اس میں پہلے نمبر پر دیا ہے سٹاک تو یہ غلط ہو جائے گا دوسری نمبر بلیڈ یہ غلط ہو جائے گا تیسے نمبر پر دیا بیول گیج تو ہمارا سی آنسر بلکہ صحیح ہو جائے گا ٹرائی سکور آپ جانتے ہو ٹرائی سکور تو اس سیپ میں رہتا ہے اسے گنیا کہتے ہیں تو یہ دی آنسر بھی غلط ہو جائے گا نیکس کوشن ہے بیول گیج کس پرکار کا ہی انتر ہے تو ابھی میں نے پہلی ہی سمجھایا تھا کہ اس میں کوئی بھی اس میں نیسان اگریجویسن نہیں رہتی ہے تو دوستو یہ پرکار کا اپرتک چھماپی انتر ہے تو اس کا دوسرا آنسر بلکہ صحیح ہو جائے گا نائید کوشن سینٹر ہیڈ کیا کار کرتا ہے تو دوستو میں نے ابھی ابھی بتایا تھا کہ سینٹر ہیڈ جو بیول کومینیسن سیٹ میں رہتا ہے سینٹر ہیڈ ہوتا ہے اس طریقے کے اس میں پٹری لگی ہوتی ہے تو اس طریقے سے کسی سیلنڈی کل جوب کا اس پرکار سے سیلنڈی کل جوب رہتا ہے تو اس پرکار سے لائنے کھیج کا ہم سیلنڈی کل جوب کا سینٹر نکال سکتے ہیں تو اس میں دیکھیں نائیٹی ڈگری چیک کرنا گلت ہو جائے گا 45 ڈگری چیک کرنا سلوٹ کی گہرائی چیک کرنا دوستو اس میں کوئی بھی آنسر نہیں ہے اس کا اپیو ہوتا ہے سلینڈی کل چوب کا سینٹر نکالنا تو سینٹر ہیٹ کا کار ہوتا ہے تو اس میں آنسر نہیں دیا ہے نیکس سلائیڈ ہے ٹینتھ کوشن کومینیشن سیٹ کے کس ہیٹ سے کسی بھی کونڈ اس میں کو لکھا ہے دوستو اس میں کو لکھ دیا ہے کو کا مطلب ہوتا ہے کونڈ دوستو یہ کونڈ ہونا چاہیے کومینیشن سیٹ کے کس ہیٹ سے کسی بھی کونڈ کی مارکنگ ہی ہوں چیکنگ کر سکتے تو دوستو میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو پروٹیکٹر ہیٹ ہوتا ہے پروٹیکٹر ہیٹ سے آپ کسی بھی کونڈ کی چیکنگ اور مارکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں چاندہ ہوتا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا پروٹیکٹر اس کا ریٹ اس لیے آنسر نہیں ہوگا اس کا کیونکہ 90 اور 45 میں ہی ہم کرتا ہے سینٹر ہیٹ سے سینٹر نکالتے ہیں سبھی آنسر اس کا ہوگا نہیں تو اس کا پروٹیکٹر ہیٹ آنسر ہو جائے گا گیارمہ کوششن ہے سینٹر ہیٹ سے کس پرکار کی جوپ کا سینٹر نکال سکتے ہیں تو دوستو اس میں میں بتا دیتا ہوں جو سینٹر ہیٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے سینٹر ہیٹ ہوتا ہے اس طریقے سے اسے ہم کسی بھی سینٹر ہیٹ ہوتا ہے اس طریقے سے بیچ میں پٹری ہوتی ہے جو پٹری ہوتی ہے اس سے ہم سینٹر نکال سکتے ہیں سلنڈریکل جوب کا اور دوستے اس سے ہم اسکوائر جوب کا بھی سینٹر نکال سکتے ہیں کیسے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو اسکوائر جوب کا سینٹر کیسے نکال سکتے ہیں جیسے مل لیجئے یہ اسکوائر جوب ہے تو اس میں جو ہمارا نائنٹی ڈگری کا رہتا ہے یہ سینٹر ہے اس طریقے سے تو جہاں ہم اس طریقے سے اس کو دونوں طرف سٹا دیں گے تو ہماری پٹری بالکل جیسٹس کے بیچوں بھی اس سے جائے تو ایسی لائن کھٹ جائے گی ایک ایسی لائن کھٹ جائے گی تو ہم سے اسکر جوب کا بھی سینٹر اس سے نکال سکتے ہیں تو پہلا آنسر صحیح ہوگا ہے دوسرا آنسر صحیح ہوگا ہے لیکن آیتہ کار جوب کا سینٹر اس پر ہم نہیں نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آیتہ کار جوب کا نہیں نکلے گا اس لئے اس کا فورت آنسر بالکل چوتھا آنسر صحیح ہو جائے کیونکہ فرسٹ اور سیکنڈ تونوں آنسر اس میں چوتھے آنسر میں دے رہا ہے ٹوالت کوششن ہے کہ بیویل گیج کی ماب کو کہاں ٹرانسپر کیا جاتا ہے تو بیویل گیج کی ماب کو چاندے پر ٹرانسپر کیا جاتا ہے اسے ہم پروٹیکٹر کہتے ہیں دوستو اس کا سی آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا تھرٹین کوششن بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے دیکھیں اس میں یہ بیویل گیج ماب کو بتا دیتا ہوں سیٹ کرنے کے لئے ہمیں دھیان رکھنا ہے طرح میں جو بلکل میںچ کرنا چاہیے اس میں جو بیچ والا پوائنٹ ہے بلکل سینٹر میں میںچ کرنا چاہیے اس والے کورنر پر دیکھیں میں تھوڑا سا اچھے طریقے سے دیکھیں اس میں جو تیر لگا ہوا ہے تو ہمارے چاندے کے بیچ میں چاندے کی بیچ میں ایک جیرو لگا ہوا ہے تو اس چاندے کے بیچ کی جیرو کو بلکل اس کورنر والی لائن پر بلکل میچ کرانا ہے تو اس میں ریڈنگ پوچھ رہا ہے کہ کتنی ریڈنگ ہوگی تو دیکھیں ریڈنگ آپ پڑھئیے یہ جیرو ڈگری پر دس ڈگری پر بیس ڈگری تیس ڈگری چالی ڈگری پچاس ڈگری تو دوستو یہ ریڈنگ دیکھئے یہ جو لائن جا رہی ہے یہ لائن پچاس ڈگری کی سیٹ سے جا رہی ہے بلکل پچاس ڈگری تو اس کا آنسر پچاس ڈگری ہو جائے گا تو نیکس سلائیڈ میں اس کے آپسن دیئے ہیں دوستو اس میں چالیس ڈگری آنسر غلط ہو جائے گا پینتالش ڈگری غلط ہو جائے گا پچپن ڈگری غلط ہو جائے گا پچاس ڈگری دوستو تو دی آنسر اس کا بلکل صحیح ہو جائے گا اس کے بعد ہے پرنی سان بنی ہوتے ہیں دوستوں اسمیں کوششن ہمیں بتانا ہے کہ جو پھنٹی راہیت ہوتا ہے پھنٹی rend ہوتا ہے یا چاندہ ہوتا ہے اسے جو کمبینیشن سیٹ کا ہی پارٹ ہوتا ہے تو کتنے نسان ہوتے ہے تو اس میں جیرو سے اکسسسی تک ہوتے ہیں تو اس میں ایک سسسی نسان ہوتے ہیں ٹوٹل تو اس کا بی آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا پہلے والے میں دیکھئے دیکھئے اس میں سینٹر نکالا جا رہا ہے کسی سلینڈکل جوپ کا تو یہ آنسر گلت ہو جائے گا دوسرے والے میں دیکھئے اس میں نائنٹی ڈگری کی چیکنگ کی جا رہا ہے اس میں گہرائی نہیں نکالی جا رہا ہے نائنٹی ڈگری کی چیکنگ ہو رہی ہے اس کے بعد تیسرے والے میں دیکھئے دیکھئے یہ جو پٹری ہے وہ نیچے جا رہا ہے وہ یہ سکوائر ایڈ لگا ہوا ہے دوستو اس میں ہم گہرائی چیک کر رہے ہیں تو اس کا سی آنسر بلکل ہو جائے گا کہ کس چیت میں گہرائی چیک ہو رہی ہے تو سی چیت میں گہرائی چیک ہو رہی ہے لیکن اس میں ایک کوشن اور بنتا ہے کہ کومینیسن سیٹ کے کس ہیڈ میں ہم اگر اسٹی رول لگا دیں تو گہرائی چیک ہو جائے گی تو دوستو اسکوائر ہیڈ لگانے پر ہی گہرائی ہم چیک کر سکتے ہیں نہ تو سینٹر ہیڈ سے کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم چاندے والے ہیٹ سے کر سکتے ہیں سینٹر ہیٹ میں اسٹی رول کو لگا کر کومی نیسن سیٹ میں ہم سینٹر ہیٹ کے دوارہ کسی بھی سلوٹ کی گہرائی کو چیک کر سکتے ہیں اس کا دوستو سی آنسر بلکل صحیح ہو جائے گا یہ ہم نے اوپسن بار میں دیئے سی آنسر صحیح ہو جائے گا نیکس سولور نمبر کوششن ہے اس میں ہمیں بتانا ہے سولور نمبر کوششن اس میں ہمیں بتانا ہے یہ دوستو جو بنے ہوئے ہیں یہ اسپیٹ لیبل بنے ہوئے ہیں یہ جو اسپیٹ لیبل بنا ہوگا ہے اس اسپیٹ لیبل کو ہم بولتے ہیں پرشیجن اسپیٹ لیبل اور دوسرے نمبر پر جو چوکور بنا ہوگا ہے اسے ہم بلوک اسپیٹ لیبل کہتے ہیں یہ چوکور ہے اس لئے ہم اسے بلوک اسپیٹ لیبل کہیں گے تو جو بلوک اسپیٹ لیبل ہوتا ہے اس میں دو ٹیوب ہوتے ہیں ایک ہوریجنٹل ٹیوب رہتا ہے ایک ٹیوب ایسے ہوتا ہے اور یہ ایک ٹیوب ایسے کھڑے میں رہتا ہے جس میں بولز ہوتا ہے اسپیٹ بھرا ہوتا ہے اس میں وہ ہوا کا ایک بلولا رہتا ہے تو ایک ہوریجنٹل میں رہتا ہے ایک اسپیٹ لیول جو رہتا ہے ایک ایسے میں رہتا ہے تو اس سے ہم ہوریجنٹل لیول کو چیک کرتے ہیں اور ایک ایسے کھڑے میں رہتا ہے اسے ہم برٹیکل کو چیک کرتے ہیں تو ہم بلوک اسپٹ لیبل کی ضعوری تو ہوتیو لائیں دونوں ہیں کی دوارا بلوک اسپٹ لیبل کی ضعوری بلے инд وسائرات لائیں دونوں ٹھیک کر سکتی لیکن پرسیجن در ہوتیو لائے جشتے ہیں اس میں جو نیچے چیتر بنا ہوگا ہے چیتر بنے ہوئے ہیں اسپٹ لیبل کے جانتی میں کے آخر یحسوس کیشن دیکھ ہورèn قراص مشغل یہ صیمتے ہیں جیسے مان رہی اپ سن ہے یہ p option ہے اور یہ c option ہے اور یہ d option ہے تو جو c و d option ہے یہ precision split level کو ہی اپیو کرتے ہوئی دکھایا گیا ہے تو اس میں ہمیں بتانا ہے block split level تو ہمارا ب آنسر ہو جائے گا block split level تو اس کا دوستو آنسر ہو جائے گا ب block split level next slide میں ہیں سطرمہ question کہ split level کی sensitivity کس بنے پیو کرتی ہے دوستو بہتی مہتے ہیں کہ ہم نے ابھی بتایا ہے کہ split level میں ٹیوب رہتا ہے تو ٹیوب میں ایک bubbles ہوتا ہے liquid بھرا ہوتا ہے split اور bubbles ہوتا ہے تو یہ ٹیوب جتنا پتلا ہوگا جتنا اس کا ڈایا ID کم ہوگی اس کا اندر کا بیاس کم ہوگا جس میں ہمارا liquid بھرا ہوگا ہے جس کے اندر liquid بھرا ہوگا ID میں جیسے ہوتا ہے اسے ہم ID کہتے ہیں اندر والے کو ہم ID کہتے ہیں جتنا چھوٹا ہوگا ہمارا bubbles کی sensitivity اتنی اچھی ہوگی تو یہ ٹیوب کی OD غلط ہو جائے گا ٹیوب کی ID بالکل صحیح ہوگا ٹیوب کی ٹھیکنیس غلط ہو جائے گا ٹیوب کی لمبائی غلط ہو جائے گا تو دوستو یہ بہت ہی important question ہے split level کی sensitivity ٹیوب کی ID inner ڈایا پر نگھر کرتی ہے ایٹرینڈ میں question ہے split level کی sensitivity کیا ہوتی دوستو اس میں ہمیں بتانا ہے split level کی sensitivity کیا ہوتی ہے تو اس میں لکھا ہے پہلا option دیا 0.02 پرتی میٹر 0.5 پرتی میٹر 0.02 تو اس کا دوستو first answer بالکل صحیح ہو جائے گا 0.02 پر میٹر ہوتی ہے question تو یہ جو انیسوہ question ہے یہ پہلے بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں لیکن ابھی پھر سے بتا دیتا ہوں یہ اس پرکار کا جو ٹول ہوتا ہے اسی ہم بھی بلوک کہتے ہیں دوستو یہ بہت ہی important question ہوتا ہے بھی بلوک جو ہوتا ہے دایا میں روڑوں کو پکڑتا ہے cylindrical روڑوں کو پکڑتا ہے تو یہ چھوٹی روڑوں کو بھی پکڑ سکتا ہے وہ تھوڑا نیچے بن جائیں گے جو بڑی روڑیں ہوتی ہیں وہ توڑا اوپر بند جائیں گے تو اس میں دوستو یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ہمارا جو لکھا ہوا ہے یہ بھی بلوک کا specification لکھا ہوا ہے تو اس میں جو لکھا ہے بھی بلوک کا لکھا ہے پچاس جو لکھا ہے یہ پچاس ایم ایم اس کی لمبائی ہوتی ہے اور پانچ ڈیس جو چالیس لکھا ہے یہ پانچ ایم ایم سے لے کے چالیس ایم ایم تک کی روڑوں کو پکڑ سکتا ہے اور جو بھی لکھا ہوا ہے دوستو یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ بھی اس کا گریڈ ہوتا ہے ارتاتی سے بھی گریڈ کا ہم برکسوپ میں یوچ کر سکتے ہیں اور یہ گریڈ کا ٹول روم میں یوچ کرتے ہیں تو اس میں ڈایا کا روڈ لکھا ہے کہ بھی بلوک کتنی ڈایا کا روڈ پکڑ سکتا ہے تو اس میں ڈی آنسر بلکھا صحیح ہو جائے گا پانچ ایم ایم سے چالیس ایم ایم یہ پانچ ایم ایم سے لے کے چالیس ایم ڈایا تک کی روڈوں کو پکڑ سکتا ہے دوستو یہ تھوڑا کیسے پکڑے گا میں تھوڑا بنا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو جسے اس پرکار کر رہتا ہے اس طریقے کا تو جو بڑی روڈ رہے گی بڑی روڈ رہے گی وہ تھوڑا نیچے آ جائے گی چھوٹی روڈ سوری جو بڑی روڈ رہے گی وہ تھوڑا اوپر رہے گی میڈیم روڈ رہے گی جو بیچ میں رہے گی تو اس طریقے سے ہم اس میں پانچ ایم 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 بیاس تک کی روڈیں اس میں پکڑ سکتے ہیں نیکس کوششن ہے دوستو یہ بہت بہت پور کوششن ہے اس میں ہم نے ایک پرسیرین اسپریٹ لیوڈ کو بنایا ہے کہ جو پھلیٹ سطہ کو چیک کر رہا ہے تو ہمیں دوستو یہ رائٹ حصہ مان رہا ہے ہم اس کو رائٹ ہینڈ دائیاں ہے اور یہ لیفٹ ہے یہ بایاں ہے تو ہمیں اس میں یہ بتانا ہے یہ بابلز دوستو دکھائی دے رہا ہے تھوڑا سا بابلز دوستو اس طرف ہے دیکھئے اس طرف ہے تھوڑا بابلز اس طرف ہے اس میں جو بابلز ہے تھوڑا اس طرف دکھائی دے رہا ہے رائٹ کی طرف ہے بابلز لیفٹ کی طرف والی لائن سے تھوڑا دور ہے اور رائٹ والی لائن سے ٹچ ہو رہا ہے تو ہمیں دوستو یہ بتانا ہے اس میں کہ ہمارا سطح جو ہے وہ کس طرف پہنچا ہے رائٹ کی طرف پہنچا ہے ہوگا وہ یہ اسی طرف جائے گی جو سطح اونچی ہوگی تو دوستو رائٹ کی طرف اونچا ہے نیکس سلائٹ دیکھ لیتے ہیں دوستو اس میں دیا ہے اس میں دوستو کشن میں دیا ہے کہ دائیں طرف اونچا ہے تو دائیں طرف بالکل صحیح انسر ہو جائے گا بائیں طرف اونچا نہیں ہے بیچ میں اونچا نہیں ہے کوئی اونچا نہیں سمتل ہے مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ سمتل ہے تو دوستو سمتل تو ہے نہیں یاد یہ سمتل ہوتا دوستو تو میں پچھلی سلائٹ میں بھی بتا دیتا ہوں کس طریقے کا ہوگا یہ سمتل ہوگا تو کس طریقے ستہ میں بیچوں بیچ آئے گا یہ بابلس اس طریقے سے بیچوں بیچ آئے گا نہ تو اس لائن سے دونوں کا گیپ بلکل برابر ہوگا یہ سمتل ستہ نہیں ہے ہمارا بابلس تھوڑا رائٹ کی طرف ہے رائٹ کی طرف ہمارا جوپ اونچا ہوگا تو یہ رائٹ کی طرف ہمارا جوپ اونچا ہوگا تو دوستو یہ رہے ہیں ہمارے کوششن ٹوئنٹی کوششن ڈیلی روٹین کے تو دوستو اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا سیئر کرنا اور کمیٹس میں جب رول لکھنا اوکے بائی بائی